نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد دیش بے حال ہے تو وہیں آج سرکار کے فیصلے سے ناراض وپکشی دلوں نے سرکار کے خلاف مرچہ کھول دیا سنسس سے لے کر سڑک تک سرکار کو گھیرنے کے لیے وپکشی دلوں نے راشت پتی بھون تک مارچ نکالا تو وہیں راج سبحہ میں کانگریس نے سرکار پر بڑے گھوٹالے کا عروب لگایا ہے یا ہم آپ کو آر بی آئی کی ایک چوکانے والی ریپورٹ بھی دکھائیں گے جو اپنے آپ میں کافی کچھ بیعا کرتی ہے کیا نوٹ بندی کے نام پر دیش میں ہوا ہے بڑا گھوٹالا کیا کالے دھنکی ہو رہی ہے کالا بازاری کیا صحیح ہے وپکش کے عارو نوٹ بندی کو لے کر دیش میں کوہرام بچا ہے سنسس سے لے کر سڑک تک نوٹ بندی کی گونج سنائی دے رہی ہے شیط کالین ستر کے پہلے دن ہی امید کے مطابق آج راجز صبح میں نوٹ بندی کے مددے پر گرم چرچا ہوئی کانگریس سانسر آنند شرما نے سرکار پر زوردار نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کیندر سرکار نے یہ فیصلہ بینا کسی تیاری کے لیے ہے کسان دھوٹی میں کریڈٹ کارڈ نہیں رکھتا ساتھ انہوں نے آروپو کی چھڑی لگاتے ہوئے کہا کہ بیجی بی نے نوٹ بدلنے کے نام پر بڑا گھوٹالا کیا ہے سرکار نے اپنے لوگوں کو پہلے ہی نوٹ بندی کی جانکاری دے دی تھی ویسے شرما سے پہلے دلی کے سی ایم ارویند کے جیوال بھی کچھ اسی طرح کا آروپ لگا چکے ہیں سبوت کے طور پر کے جیوال نے ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ بینکوں میں جولائی، اگست اور ستمبر مہینے میں خوب پیسہ جمع کیا گیا ویسے آر بی آئی کے آکڑے بھی یہی کہتے ہیں آر بی آئی کے آکڑوں کی ماں نے تو ستمبر 2016 میں بینکوں میں ایک ارپ سے زیادہ کی راشی جمع کی گئی یہ راشی اگست 2016 میں جمع کی گئی رکم سے 5.89 لاکھ کروڑ زیادہ ہے ویسے ستمبر 2015 میں کل 89,912 کروڑ روپے کی راشی جمع کی گئی ایسے میں پچھلے سال کے تلنا میں یہاں 9.97 پرکیشت کی وردھی ہوئی ہے آر بی آئی کے مطابق ان آکڑوں نے پچھلے دو سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ظاہر ہے کہ آر بی آئی کے یہ آکڑے کافی کچھ کہتے ہیں اور سرکار پڑ لگ رہے آر اوکو کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں ویسے صرف آر بی آئی کے آکڑے ہی نہیں کئی اور ایسے ماملے بھی سامنے آئے ہیں جو ویپکش کے آر اوکو کو صحیح ثابت کرتے ہیں پشن منگال میں بی جبی اکائی کا نوڈ بندی کی خوشنا سے دو دن پہلے بینک میں چار کروڑ روپے جمع کرانا نوڈ بندی کے فرمان سے پہلے پنجاب میں بی جبی کے پردیش عدیقش سنجیف کمبوز کا دو ہزار کے نئے نوٹ کے ساتھ دیکھا جانا اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سنسط کے اندر اور باہر ویپکشی دل سرکار کے خلاف لامبن نظر آ رہے ہیں آج جہاں بی ایس پی سپریمو مائیوطی نے اس پورے ماملے کی جانچ جے پی سی سے کرانے کی مانگ کی ہے تو وہیں کانگرس کو چھوڑ کر کئی ویپکشی دلوں نے آج سرکار کے خلاف موچاک کھولتے ہوئے راشپتی بھون تک مارچ نکالا اور راشپتی سے مل کر نوٹ بندی کا فیصلہ واپس لینے کی گوہار بھی لگائی ہے ویپکش کے آروپ پر آر بی آئی کی ریپورٹ کافی چوکانے والی ہے جو اپنے آپ میں سوال کھڑے کرتی ہے وہیں دوسری طرف ویپکش کی گھرہ بندی سے یہ صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں سنسد میں سنگرام چھڑا رہے گا حالانکہ سرکار صاف کر چکی ہے کہ وہ ویپکش کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف